بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارہا قرآن مجید میں بھی مختلف آیات کے اندر جیسے ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر اصل جو مقصد یا اصل جو کنسپٹ وہ آپ کی حدمت میں پیش کرنا وہ لفظ قادر کی افادیت اور اہمیت کا ہے حق مورننگ کے اندر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک لفظ کو یا کسی ایک جملے کو یا کسی ایک سطر کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے کہ کچھ کمپلیکیشن ایسی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے یا ہم اس کو پروپر اس زاویے سے نہیں دیکھتے وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے کئی ویزنز کھل کر سامنے آتی ہیں انسان کی پریشانی اور اس کی تکلیف دکھ یا ٹینشن کی ریزن میجر یہ ہے کہ جب وہ لفظ قادروں کو اپنی لائف سے ہٹا دیتا ہے وہ اس چیز کو ڈینائے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کام اس کی سٹرگل سے ہوگا یہ کام اس کے پیسے سے ہوگا یہ کام اس کی ایفٹ سے ہوگا یہ کام اس کے تعلقات سے ہوگا یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے جو آپ کے کاموں کے اندر ہرڈلز لاتا ہے جو لوگ اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس چیز کو کنٹینیو اپنے اندر ریجسٹرٹ کر لیتے ہیں سیف کر لیتے ہیں کہ ہر شئے پر قادر صرف رب کی ذات ہے ہر چیز کا کنٹرول ہر چیز کی بنیاد ہر چیز کا آغاز ہر چیز کا اختتام اس سب کا جو کنٹرول ہے وہ صرف رب کی ذات کے اوپر ہے ان کی لائف کے اندر جب اس طرح کے فیزیز آتے ہیں جس میں کہیں وہ رکاوٹ کا سامنا کرتے ہیں پریشانی کا سامنا کرتے ہیں یہ کچھ گفت کوئی اس طرح ہوتی ہے کہ جی میرا اس چگہ پر من نہیں کر رہا میں زبردستی یہاں پر بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا یا میرا اس کے ساتھ گزارہ نہیں یا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں لیکن اس میں قدرت کو کیا منظور ہے یہ رب کی ذات کوئی زیادہ پتہ ہے ہم لوگ اپنی ایک چھوٹی سی عقل کو لے کر چھوٹے سی ایک زاویے کو لے کر یا چھوٹی سی ایک حد نظر کو لے کر اپنی زندگیاں بنانے یا سوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم اپنی زندگیاں بنانے یا سوارنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو ہم اس لفظ قادروں کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ تصور یا یہ گمان ہمارے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں یہ چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے ہماری سوچوں میں ہمارے کھانے پہ ہمارے بیٹھنے پہ ہمارے اٹھنے پہ ہمارے رونے پہ ہمارے جگنے پہ ہماری روزی پہ ہمارے رسک پہ ہماری اولاد پہ والدین پہ ہر چیز پہ جو قادر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جس دن یہ لفظ یا قادر ہو یہ لفظ قدرت والا یہ ریجسٹرٹ پرمنٹلی ہم اپنی زندگی کو بنا لیں گے کہ اس کا علم اس کی قدرت یہ رب کے ہاتھ میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر وقت سے پہلے اگائی حاصل بھی کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگر بھی دیکھتے ہیں رائٹ اور رونگ کو بھی مت دے نظر رکھتے ہیں لیکن لفظ قدرت یا قادر اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہو جائے گا اس کا یہ ریزلٹ آ جائے گا اتنے دنوں میں یہ ہو جائے گا اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہر شخص اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے چاہا وہ بچہ ہے خاہا وہ بڑا ہے خاہا وہ تین ہے جس بھی عمر کے حصے میں وہ چل رہا ہے کوئی بھی کام اس کا اس کی مرضی یا اس کی منشاہ کے مطابق اگر ہوا ہے تو اس میں اس قادر کی اس قادر مطلق کی اس رب کی ذات کی منظوری تھی تو ہوا ہے اور یہ خالی وربلی بات نہیں ہے یہ ایک پریکٹیکل بات ہے اپنی زندگی کے ان ایاموں کو اپنی زندگی کے ان دنوں کو تھوڑا سا انیلائز کر کے دیکھیں کہ آپ کیا چاہ رہے تھے اور قدرت کیا چاہ رہی تھی اور جو قدرت چاہ رہی تھی وہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر فیس میں بہتری ہوا ہے ہم لوگ جب ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں راحت والی زندگی ریلیکسیشن والی زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہیں پریشانی نہیں ہم اس کی عادت یا اس کو اپنا ایک مستقل مزاج یہ بنا لیتے ہیں کہ اب ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے زندگی گزارتے رہنا ہے یہاں سے پہلا نظام زندگی کا ہمارا خراب ہوتا ہے صرف اس چیز کو سوچنے کا اچھا اب وہ جو وقتی طور پر جو زندگی خوشحالی کی یا بدحالی کی دونوں صورتوں میں ذہن میں رکھی گزر رہی ہوتی ہے تو اس میں جو قادر ہے جو قدرت رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو علم ہے کہ یہ فیز اس کا دو سال کرانا ہے تین سال کرانا ہے چار سال کرانا ہے یا پانچ سال کرانا ہے اس کے بعد پھر کچھ شانی آتی ہے نا اس میں انسان لفظ قادر کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اب استعمال کرنا شروع کر کیا استعمال کرتا ہے ہاتھ پاؤں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہیں پہ پیسے کا زور لگ رہا ہے کہیں پہ سورس کا زور لگ رہا ہے کہیں پہ اسیس کے زور لگ رہا ہے کہیں پہ اسیس کا زور لگ رہا ہے اگر انسان پہلے دن سے یہ چیز کو سمجھ لے کہ ہر چیز پر اس کی ارادے اس کے اینو سی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے پھر اس کی جو یہ ہرڈل ہے اس قسم کی جو کہ کبازفہ یعنی اپنے اقتدار کو یا اپنے آپ کو یا اپنی جگہ کو منٹین کرنے کے لیے یا واپس آنے کے لیے یا اپنے بزنس کے اندر جو لاس کی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے انسان ایسے اقدامات کر جاتا ہے جو کہ ٹوٹلی نیگٹیو ہوتے ہیں اور وقتی اس کا ٹیسٹ وقتی اس کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو چسکا وہ اس کو فیل کر کے وہ کہتا ہے لو جی میں اب اس رستے سے ایکزٹ ہو گیا ہوں جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تو جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو سمجھنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس لفظ کو بدنے نظر رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شاہ پر قادر ہے اور یہ وربلی بات نہیں ہے پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور اس لفظ قادروں کو جب ریجسٹر کر کے چلیں گے کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اس میں یہ جب آپ کی سپورٹ کرے گا لفظ کہ نہیں یار یہ کام میں کر رہا ہوں اب یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے اس کی قدرت یہ رب کی ذات رکھنے والی ہے تو پھر کم اس کم آپ کے اندر جو ایک کڑتے ہیں آپ کے اندر ایک ملال آپ کے اندر ایک وہ کاویش آپ کے اندر ایک وہ جو فرسٹیشن ہوتی ہے کہ یار یہ کام اس طریقے سے ہو جاتا تو یہ ہوتا اب یہ دو نمبروں سے میں رہ گیا تو یہ ہو جاتا چھے نمبروں سے میں رہ گیا تو یہ ہو گیا اس چیز سے آپ کا مسکم بچ سکیں گے انسانیت کی خدمت یا انسانیت کی اصلاح کے لیے یہ جو اپنی ذات کے اوپر اپنے دماغ کے اوپر ہم لوگ وزن لے کر گھومتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اس طرح اگر ہو جاتا تو یہ ہو جاتا کہتے ہیں نا کہ وہ بات کے اندر سے بات نکال دینا کہ وہ وقت پر آ جاتا تو اس طرح ہو جاتا اگر یہ اس طریقے سے نہ کرتے تو اس طرح ہو جاتا کافی سارے ایشوز کافی ساری بے بنیاد باتیں جس کو ہم گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اگر ہم صرف اس ایک لفظ کو ہی فالو کرتے جائیں کہ نہیں قادر رب کی ذات ہے اگر اس کا حکم ہوگا تو یہ شادی بھی ہو جائے گی اس کا حکم ہوگا تو اولاد بھی ہو جائے گی اس کا حکم ہوگا تو روزگار بھی چلنا شروع ہو جائے گا اس کا حکم ہوگا تو نوکری بھی بحال ہو جائے گی اس کا حکم ہوگا تو ٹرانسفر بھی ہو جائے گی اس کا حکم ہوگا تو پروموشن بھی ہوگی جب ہم اس طرف فوکس کرنا شروع کریں گے تو پھر رب کی ذات ضرور مہربان ہوتی ہے اور جب اس سورس کو ہٹا دیں گے اس پوزیٹیو انرجی کو ختم کر کے اپنی سورس کو اپنے ذرائع کو اپنے تعلقات کو اپنی انرجی کو بروے کار لانے کی کوشش کریں گے یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی لگن سے بڑی محنت سے بڑی ایفرٹ سے ہم نے یہ بزنس کیا یا نوکری کی یا یہ ایک پروجیکٹ بنایا ہے اب رب کو منظور نہیں تھا تو اینڈ میں رب کے اوپر پھر بات آ جاتی تو یہ ڈیفرٹ سے ہی اگر رب کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر چیز پر پھر آپ دیکھیں زندگی کا نظام زندگی کی سوچ زندگی کے خیالات اس کے اندر کتنی مصبت تبدیلیاں آتی ہیں یہ ایک فیکٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں اب اس بات کے دوسرے فیز میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی ہو سکتا ہے ان باتوں سے وہ وہ چیزیں آپ کی جو شاید سوالیا نشان بنے ہو یا شاید ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہو جس میں آج تک وہ پرابلم یا وہ ایک کوسچن مارک حل نہ ہو سکا ہو اب کچھ افراد معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ کسی نہ کسی سورس سے سپورٹ لے پی اب سپورٹ بھی اسی حساب اسی لحاظ سے ملے گی جب تک قدرت کو منظور ہو اور جب تک قدرت کو قادر کو یہ چیز منظور نہیں ہوگی کہ اس کا یہ کام ہونا ہے اس کا یہ کام ہونا ہے اس کا یہ کام ہونا ہے تو اس وقت تک معاملہ نہیں چلے گا ایٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ہم زہری چیزوں کو فوکس کر کے اور ان کے اوپر کھیل جاتے ہیں یا ان کے اوپر ڈوری ڈال دیتے ہیں اور جو ایکچول جس کے اوپر ڈوری ڈال دیتے ہیں اس کی جو ریشو ہے وہ کم کرتے جاتے ہیں کوئی ٹین پرسنٹ پہ ففٹین پرسنٹ پہ ٹوینٹی پرسنٹ پہ یعنی کہ ایٹی پرسنٹ یہ سکسٹی پرسنٹ یہ سیونٹی پرسنٹ ظاہرہاں ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی نے کہہ دیا ہے کہ یار تیرا یہ کام صبح کر دوں گا تیرا یہ کام شام کو کر دوں گا تیرا یہ کام ہفتے میں کر دوں گا تیرا یہ کام مہینے میں کر دوں گا ہمارے آپ فوکس اس جملوں کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے ایک سوچ کی بات اور ایکچول جو کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے وہ قدرت رب کی ذات کی وہ قادر جو پاور رکھتا ہے جو مختار ہے جو غالب رہتا ہے سب کے اوپر اب وہ جو آپ کو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے دنیاوی صاحب سے اس کے اندر آپ کو انرجی نظر آ رہی ہے کہ یار یہ فلان یہ فلان بڑا سورس والا آدمی یہ فلان بڑا ڈیزرف کرنے والا آدمی یہ میرا کام کروا دے گا اب یہی کنسٹیشن یہی فوکس وہاں سے ہٹا کر جب آپ قادر مطلق کی طرف لگاتے ہیں کہ اے میرے اللہ اے میرے رب اے رب العالمین میرا یہ کام ہے یہ تو کر سکتا ہے اور کس ذرائع سے کس طریقے سے کرنا ہے اس کا علم تجھے ہے جب اس طرح آپ فوکس کرتے ہیں تو اس میں ادھر سے اور ادھر سے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی زندگی کے اندر پھر جو افراد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا کل نہیں ہوا تو پرسوں ہو جائے گا وہاں سے توجہ ہو با آپ کی ہٹنا شروع ہو جاتی پھر گھر پہ بیٹھے کال آ جاتی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جی آپ آجیں آپ کا کام ہو گئے اور جہاں آپ بھاگی جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی بھاگ اس کو بھی کہہ اس سے بھی کلوا کوئی آپ بندہ نہیں دنیا کا چھوڑتے اور اصل جو جگہ رجوع کرنے کی ہے اصل جو جگہ سمجھنے کی ہے اصل جو جگہ فالو کرنے کی ہے اس کی پریریٹی ہم نے فیفٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ اور ٹوئنٹی پرسنٹ رکھی ہوئی ہے یہاں سے معاملہ خراب ہو یہی سے الجنے یہی سے دماغ ہم لوگوں کے علشتیں ہیں یہاں پھر ہم آکے ایک بیماری ہوتی ہے جس میں چڑچڑا پن یا اکتاہت یا بوریت یہ آنا شروع ہو جاتی ہے کس وجہ سے یہ صرف لفظ قادر کو ڈنائے کرنے سے چھوٹی چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے سمجھیں گے تو تب اب ان ایاموں کو فوکس کرتے ہیں میں بھی اور آپ بھی کن کن ایام میں ہم کتنا بھاگتے رہے کتنا ہم ایفٹ کرتے رہے کہ یار یہ آج کام ہو جائے اور نہیں ہوا اس فیز میں تو چیخیں نکلی ہوں گی یہ مانے یا نامان اب کچھ عرصے کے بعد دو ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد یا چھے ماہ کے بعد جب اس فیز سے پورے طریقے سے نکل گئے تو پھر ایک پوزٹیف انرجی اندر کریئٹ ہوتی ہے کہ یار رب کا یا قادر کا یا رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ یہ چیز اس وقت نہیں اس نے کی ہم تو کتنا اس کے لیے بھاگ رہے تھے دوڑ رہے تھے اگر یہ اس وقت کر دیتا ہو اس وقت تو اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے یہ بھی صرف سمجھنے کی بات ہے تو انسان جتنا اس لفظ قادر کو سمجھتا جائے گا کہ قدرت رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جتنا اپنے کاموں میں اس کو انوالف کرتا جائے گا ایک ایک چیز میں رکھنے والی replacing جاثمی رکھنے والپ رکھنے والب Priv passages